آئی وی ایم لیکس پینرز کا بڑھتا رول اس ٹاؤنامیٹ میں کیا انگلینڈ اور پاکستان جیسی ٹیموں کو ایک بڑا ایڈوانٹیج دے رہا ہے اس پر بھی آگے باتچیت کریں گے نمسکار کھیل دیتی پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجی مشرا اور میرے ساتھ سبا کریم ہے پورو کرکٹر سیلیکٹر اور ابھی کے کومنٹیٹر سبا بائی بٹلر نے تو آگ لگا رکھی ہے کہ ہم میدان پر پہلے دن بہتر بناتے ہیں اور اسٹریلیا خلاف دو دن کے بعد وہ آتے ہیں اور شیلنکا کے خلاف شتک لگا دیتے ہیں دو جار اکیس کا پہلا شتک اور کہیں نہ کہیں سیکھ دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے بھارتی ٹیم کو بھارتی ٹیم منیجمنٹ کو کہ آپ کوئی سلگش پچھوں پر بیٹنگ کیسی کرنی ہے کیسے ایکسیلیریٹ کرنی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم شاید جیادہ بہتر طریقے سے پریپیر نظر آ رہی ہے جتنی ٹیموں کی ہم بات کر لیں یہ ایک شاندار ادھارن ہے کہ جہاں پہ وکٹ دھیمے ہے دھیما ہے جہاں پہ بال پھنس کر آ رہی ہے وہاں پہ آپ کو کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہوتی ٹی ٹوئنٹی میں یہ ایک پرفیکٹ ماسٹر کلاس ہے جوس بٹلر کا اس کو کہتے ہیں کہ سیچویشن کے مطابق کنڈیشن کے حساب سے بلے بازی کرنا اور کتنا زیادہ سمیں انہوں نے لیا انتیم دور تک انہوں نے انتظار کیا صرف انتیم کے تین یا چار اوور انہوں نے ایکسیلریٹ کرنا شروع کیا اور اس سے میں ان کو لگ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ وہ ساجداری بنائی جائے اور کپتان مورگن کے ساتھ جو انہوں نے بخوبی کیا تو یہ دکھلاتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح پرکار کا ٹیمپلٹ بنا لیا ہے اپنے من میں اپنے دماغ میں اور آپ کو اگر اس کو ایکزیکیوٹ کرنے میں کامیابی مل جاتی ہے تو اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے اور جورج بٹلر نے بیک ٹو بیک جو دو پانیاں کھیلی ہیں اس میں کتنا زیادہ انتر دیکھنوں کو ملا ہے آسٹریلیا کے ویروت صرف ایک سو پچیس رن انگلینڈ چیز کر رہا تھا وہاں پر ان کو لگا کہ ڈیو کا اثر پڑنے لگا ہے انہوں نے کھل کر بلے بازی کی تابر توڑ بیٹنگ کی ویسپوٹک بلے بازی کی اور کل کے مائچ میں جہاں پر وکٹ پھس کر آ رہا تھا وہاں پر انہوں نے سیم کے ساتھ گرائنڈ کیا محنت کی سٹرائک کو روٹیٹ کیا اور اس کے بعد جو ان کو لگا کہ اب مجھے وکٹ کا اندازہ ہو گیا ہے تب انہوں نے کھل کر بیٹنگ کی تو اس کو کہتے ہیں کہ صحیح ادھارن ہے یہ ٹی ٹوئنٹی میں بلے بازی کرنے کا راجی دس سور میں چوہور نن تھے راجمہ سر گوڈ مورننگ چار وکٹ گر چکے تھے اور وہاں سے انہوں نے شتک لگایا اور انگلینڈ کو میچ جھتا دیا سیمی فائنل میں پہنچا دیا اب یہ بات ہمارے اندوستان کے بیٹسمن کیوں نہیں سیکھ پایا ای پیل کھیلے ڈیڑھ مینے وہاں پہ کہ ہم اگر وپریت پریسیتیاں ہو جائیں سٹارٹ اچھا نہیں مل رہا ہے تو آپ کم سے کم جو نیچے کے بیٹسمن وہ جھتا ہے یا اوپر کا بیٹسمن کھڑا ہے تو پھر بیس وار کھیلے یہ سوال آگے آنے شروع ہو گیا انڈین ٹیم کو لکھے لیکن میں پہلے چاہتا ہوں بٹلر کی انگ کے بارے میں آپ تھوڑا بولیں بہت ہی بہترین پاری تھی جس طرح انہوں نے محنت کر کے رن بنائے ہیں اور بعد میں جس طرح تابڑ توڑ انہوں نے چھکے چوکے لگائے تو ایکسیلریٹ جس طرح کیا جس طرح انہوں نے پیس کیا اپنی انگ کو وہ بہت ہی شاندار تھا اور واقعی میں اس سے بہت سبق لینے کی ضرورت ہے اسپیشلی بھاتی ہے میڈل آرڈر کو کہ آپ کس طرح آپ اپنی انگ کو بیلڈ کر سکتے ہیں تی ٹونٹی کرکٹ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی چھکے چھکے لگائے اور اپنا سٹرائک ریٹ ڈیڑھ سو کریں انہوں نے شروع میں سٹل ہوئے سنگل ڈبل سے کھلتا رہا ہے بیچ میں ایک آزا چوکہ ان کو ملتا رہا اور بعد میں جس طرح ایکسیلریٹ کیا تو کہیں نہ کہیں یہ کمی شاید بھارتیہ ٹیم میں آپ تھی کہہ رہے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک سنس آف ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے کوئی آتھ اٹھا کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جتا ہوں گا پروٹلی ہم ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ایراد کولی یا بلوید شرما اگر اوپر یا کل رہول اگر ان میں سے کوئی رن نہیں بنائے گا تو ہمارے پاس کوئی ایسا پلیر نہیں دکھنے کو ہوتا جو کہے کہ نہیں آج میں بھارتیہ ٹیم کو تو وہ ایراد کمی ہے بھارتیہ ٹیم میں سبا بھائی اور ساتھیں پھر سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ ہم نے لیکسپنر کیوں نہیں کھلایا ہے کیونکہ کل کے میچ میں دیکھیں تو ہسرنگا تین وکٹ لے جاتے ہیں انگلینڈ کی بیٹنگ کو انہوں نے ڈسٹروائی کر دیا تھا پھر آدھل لشید میچ جتا جاتے ہیں انگلینڈ کے لئے دو وکٹریے لیتے ہیں چار اوور میں صرف انلیس رن ہم کیوں نہیں سبق لینا چاہتے ہیں ہم کیوں اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ایز ایک کرکٹ فین غصہ آتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ باقی کی ٹیم باقی کی ٹیمیں لیکس پینر کھلا رہی ہیں میچیں جیت رہی ہیں ہمارے پاس ایبلیبل ریسورسز ہیں لیکن ہم ان کو کھلانا نہیں چاہتے ہیں ہم اتنے ریجڈ ہیں اس کو لے کے تمام سوال بھی ہیں لیکن ایک گصہ ہے ذہن میں لوگوں کے کہ ہم نے اپنے جو ایبلیبل ریسورسز سے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا ہاں راجیب اور یہ جائز بھی ہے یہ سوال اٹھنے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے ریس پینرز کو فائدہ ملا ہے یہاں کی وکٹو پہ چاہے وہ عشتو دی ہوں یا پھر عدل رشید ہوں یا پھر ایڈم زمپا ہوں یا پھر راشد خان ہوں اس کے ساتھ تبریش حمسی نے بھی پچھلے میٹ میں وکٹ لیے تھے وہ بھی ایک لیفٹ آم لیکس پینر ہے ریس پینرز کو فائدہ مل رہا ہے یہاں کی وکٹو پہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے بات کی نہیں ہے کہ رویندہ جریجا ہمارے ٹیم میں ایک ففت بولر کے روپ میں کھیل رہے ہیں اور بہت کم بار ایسا ہوا ہے کہ رویندہ جریجا نے اپنے چار کے چار آور پورے کیا ہوں گے کسی میٹ چاہے وہ CSK کے لیے ہو یا پھر بھارتے ٹیم کے لیے بھی ہو تو کیا یہاں پر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ کیا ہم رویندہ جریجا کو ایک سکسٹ پولر آپشن کے روپ میں ٹیم میں لے کر رکھیں اور پھر آپ کے پاس اور زیادہ وکل کھل جاتے ہیں بولنے یونٹ میں ایک اور سپنر کے ساتھ میدان مہترنے کے لیے تو پھر جریجا آپ کے سکسٹ بولنگ آپشن ہو جائیں گے پھر آپ کے پاس موقع رہے گا دو سپنرز کھلانے کا اور جیسے ہی وہاں پر وہ جگہ خالی ہوگی تو پھر آپ ایک ریس پینر کے ساتھ میدان مہتر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سا چایا ورن چکرورتی کو کھیلائیں آر ایشم کو کھیلائیں وہ آپ پر نربھر کرتا ہے مجھے لگتا ہے کئی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ رویندہ جریجا نمبر ساتھ پہ ہی ٹھیک ہے پر جریجا نے جس طرح سے پچھلے ایک دو سال میں اپنی بلے بازی میں حالانکہ ٹی ٹوینٹی میں ان کی گینبازی بہت زیادہ آرثولاکس بولنگ کرتے ہیں ورییشن زیادہ ہے نہیں تو وہاں پر ان کو وشیش کر کیسے وکٹو پہ جہاں پر اوز گر رہا ہے وہاں پر ان کی ایفکیسی جو ہے بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ سبھی انتراج ٹیموں کو دیکھیں گے تو ایسے بولر جو اپنے چار آور پورا نہیں کر پاتے ہیں وہ ایک سکسٹ بولر کی روپ میں ہی ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور ان کا زیادہ بڑا رول ہو جاتا ہے ایک بلیباز کی روپ میں ایک فینیشر کی روپ میں تو کیا جڑے جا وہ رول ادا کر سکتے ہیں اگر وہ رول ادا کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک اور سپورٹ کھل جاتا ہے راہل چہر کو کھیلانے کا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وقت زیادہ زائع ہوا نہیں ہے ابھی بھی ہمیں اس طرح کا پریاس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک اور ایکسٹر بولر آ جائے تاکہ ہم ہمیں ایک لیکس پینر کے ساتھ میدان مہتر سکیں راجمہ صاحب پہلی گلتی یجوین چہر کو نہ رکھنا اس قائد میں پھر دوسری گلتی راہل چہر کو لیا ہے آپ نے دو امپورٹنٹ میچز نکال دی ہے جہاں پہ پوری طرح سے دیکھ رہا ہے اس ٹورنمنٹ کو لیکس پینر دومینیٹ کر رہا ہے جیس کی سوا نے بھی بتایا جیس سوڈی ڈومینیٹ کر رہے ہیں آدل رشید ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہر ٹیم کا لیکس پینر ان کے لئے میچ پینر بنتا جا رہا ہے پر راجی میں یہاں پہ اٹھ کرنا چاہتا ہوں بفور راج کمار راہل چہر کو کیوں نہیں کھلائے ہم لوگوں نے ہم نے ان کو انگلینڈ کے ویرود ہوم سریز میں کھلائے تھا وہاں پر ان اچھی گیند بازی کی تھی اسی کے حصہ اسی کے بنا پر ان کا چہن ہوا تھا کیونکہ اس سمجھ اجندو چہر اچھی گیند بازی نہیں کر رہے تھے تو پھر لوجیکلی تو ان کو کھلانا چاہیے تھا تو ان کو کیوں نہیں کھلائیا آپ نے پہلے جی جواب دے راج کمار صاحب میرے کال سے شاید میسٹری سپینر وارون چکروٹی پر زیادہ بروسہ تھا ٹی مینجمنٹ کو کپتان کو اسی وجہ سے ان کو پہلے کھلائے گیا اور میں یہاں پر واپس اس بات پر جانا چاہتا ہوں کہ یہ جویند چہل جو دو تین سال سے اچھا پردشن کر رہے تھے ایک سٹل لیکسپینر تھے بچسپینر ثابت ہو رہے تھے ایک سیریز میں اگر وہ اچھا نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈراؤ کر دیتے ہیں اور ایک ینگسٹر جو آتا ہے ایک سیریز میں اچھا کر کے آپ اس کو اتنے بڑے پلیٹفارم پر لے آتے ہیں ورلڈ کپ کے پلیٹفارم پر اور وہاں آپ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں اس کو کھلانے کی تو یہ بڑی سمنجس کی استثیت ہے کپتان کے لیے ٹیم مینجمنٹ کے لیے کہ کیا میں ایک ایک سر کو کھلاؤں لیکن جب آپ نے ان کو ان پر فید دکھایا ہے سیلکٹرز نے ان کو سیلکٹ کیا ہے تو ایسنگ براہول چہر کو گیارہ میں کھلانے کی ضرورت ہے اور بارون چکروورتی کی جگہ ہی وہ کھلیں گے مجھے لگتا ہے اگلے میچز میں جب انہوں نے ایک بڑی پاری کھیلی تھی کیا ہم ینگسٹرز سے موں مول لیتے ہیں جب بڑے ٹورڈامنٹس آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بارون چکروورتی جو فٹنس لیولز ہیں وہ وہیں ہیں جو دو مہینہ پہلے بھی تھی اس والے میک پر تو انہوں نے نشاندار فیلڈنگ کی کی دیپ میں تو فٹنس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے نہیں کہ یہاں پر کچھ سوال اٹھنے چاہیے بارون چکروورتی کو لے ہاں ان کی گیندبازی جسے جو ہم امید کر رہے تھے وہ دیکھنے کو ملا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کا پلیٹفارم ان کے لیے بہت زیادہ بڑا ہو گیا پر انت میں ہم جو میچ ہارے ہیں وہ گیندبازی کے کارن سے ہی نہیں ہارے ہیں یہاں پہ بہت بڑی ذیمہ داری یہاں بلے بازو کوئی لینی ہوگی اب 110 اگر میں اگر ہم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر سے آپ کے پہلے پاور پلی میں وکٹ نہیں مل رہا ہے وہاں پر ان کو ٹرائی کیا گیا پاور پلی میں بولنگ کرنے کے لیے بارون چکروورتی کو انہوں نے وکٹ نہیں لیا پر 110 ڈیفینڈ کرنا سو میں سے اگر آپ سو بار بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے مشکل سے آپ ایک یا دو بار ہی ڈیفینڈ کر پائیں گے تو ورون چکروورتی کی بات الگ ہے کھلانا نہیں کھلانا اس پر ہم نو ڈسکرشن کر سکتے ہیں ضرور کیا ہے جانبوچ کر بھارتی ٹیم خراب کھیل لیے تاکہ بیسنسی کو میسیج دے کہ بہت ضرورت سے زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اور مجھے مجھے پوری امید یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک بار آپ نے انڈین کلرز ڈال لیے تو یہ آپ کا دائت فہ ہے کہ آپ اپنے نیشن کے لیے مور دن ہنڈرڈ پرسن لگائیں اور مجھے پورا بشواس ہے کہ بھارتی ٹیم نے بھی کوشش یہی کی ہے بھارتی پلیرز نے بھی یہی کوشش کی ہے انت میں آپ اپنے پلانس کو اگزیکیوٹ کر نہیں پائے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کئی بار چرچہ بھی کی ہے کہ وہ confusion تھا دیباغ میں کہ ماریں یا روکیں کس طرح سے پلان کریں وہ ایکس فیکٹر جو ہونا چاہیے تھا وہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی نہیں جس کے وجہ سے ہم نے یہ دونوں میچز ہم ہار گئے راشما صاحب آپ کے لیے کوششن ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم آپ سیلیکٹ نہیں ہوتے تو شکھر دوان چہل اور ہرشل پٹیل جیسے کھلاری کیوں سید مشتاق علی ٹورنمنٹ نہیں کھیلنا چاہتے اس پہ کیوں نہیں بی سی چی آئی کوئی ایکشن لیتا ہے بلکل یہ ایک بہت ایمپورٹن کوششن اور کافی اچھا کوششن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک آپ کو کریٹیریہ تو بنانا ہوگا اگر آپ آئی پیل کریٹیریہ بناتے ہیں ٹی پونٹی کے سیلیکشن کا یا سید مشتاق علی بناتے ہیں تو اس میں سے نہیں لے رہے ہیں آپ ینگسٹرز کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خالی نام سے کسی کو سیلیک کر رہے ہیں تو آپ جیسے شکردوان نہیں کھیلنے آئے ہیں اس بار سریعہ نشتاق علی عشان شرما بھی نہیں کھیل رہے ہیں تو بی سی سی آئی کو بولنا چاہیے ان کو کہ آپ کھیلیے تب ہی آپ ہوں گے آکشن کے لیے یا ٹی ٹونٹی ٹیم میں آنے کے لیے تو بی سی سی آئی کو تھوڑا سا اسٹرک ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں پر پر راج بی سی آئی کیوں بولے گا اس معاملے میں یہ تو سٹیٹ کا میٹر ہے نا سٹیٹ کا میٹر ہے چاہے وہ ڈیلی ہو چاہے وہ کوئی اور سٹیٹ کیوں نہ ہو یہ تو ہمارے پلیئرز ہیں سٹیٹ کے پلیئرز ہیں سٹیٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ پلیئرز کو آپ بولیں کہ آپ کو کھیلنا ہوگا تب آپ بی سی بی سی کو کنوے کر سکتے ہیں اگر کوئی سینٹرلی کانٹرکٹیڈ پلیئر ہے اور اگر وہ نہیں کھیل رہا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ بی سی کی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈیلیکٹیوز آنے چاہیے سٹیٹ اسسویشنز کو کہ بھائی چاہے وہ شکر دھون ہو یا اشان شرماؤ یا کوئی اور کھیلاری ہے اگر وہ نہیں کھیل پار اگر وہ سینٹرلی کانٹرکٹیڈ پلیئر ہے تب راج تب وہاں سے کچھ ڈیلیکٹیو آنا چاہیے اگر اس طرح کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دائی اسٹیٹ اسسویشن کا ہے جو پلیئرز ہمارے ہیں جو آویلیبل ہیں ان کو کھیلنا چاہیے آپ ان کو اتنا زیادہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں بائے بابل میں رہ کے آپ کو اتنا زیادہ ریپیس رہے ہیں تو آپ ان کو کوئی موٹیویشن ہی نہیں رہے گا شکردوان شکردوان کب سے کھیلنا انٹرنیشنل کرکٹ اشان شرما کب سے باہر بیٹھے ہوئے یجوین چیل کب سے باہر بیٹھے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے لیکن وہ بائے بابل میں بائیو بابل میں جب بھی پورا ایپیل ہے بائیو بابل میں اس سے پہلے کسی بھی سیریز میں یہ لوگ پلئر تھے تو بہت ڈیفیٹ ہوتا ہے کتنوں چیزوں سے ہمیں تھکان ہونے لگی ہے ہم کرکٹ زیادہ کھیل لیں اس سے تھکان بائیو بابل میں اس سے تھکان پھر انتظار کیجئے میگا اوکشن آئے گا تم کھیلے جائیں گے بس کیا فرق پڑھ رہا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے ڈیسائنگ فیکٹر ہیں وہ دیکھیں کہ کتنی انٹرنیشنل ٹرکٹ کھلانی ہے ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اگر بھارت فائنل پہنچتا ہے یہاں لیکن مددہ یہاں پہ جو نہیں کھل ان کی بات کر رہا ہوں میں شکر دمان لاست سیریز کھلے شلنکا کے لئے آپ آئی پیل منہ کر دو نہ کھلنے سے اگر آپ شلنکا دورے کے بعد کوئی کرکٹ نہیں کھلے دیش کے لئے آپ آئی پیل کھلیں گے لیکن جیسی آتی شہید بلکل وہ کرتا ہوں میں اس سی سکور آپ کے ساتھ تھوں میں لیکن یہاں پر سٹیٹ اس کہے اور اس کے بات بھر وہ بسی سی کو کہے کہ ہمارے پلیئرز نہیں کھل رہے تو ایکشن لیا جائے اس سے بیٹر ہے کہ بسی سی ایک ڈائریکٹیو نکالے کہ آپ ہر سال چار کھل لہی ہیں دیس پہلے ہوتا تھا کہ کم سے کم دو رانجی ٹروفی میچ کھل لیں تھے تب ہی آپ eligible ہوں گے باگ ٹیم میں آنے کے لیے تو کہیں نہ کہ ضرورت ہے اس طرح کچھ روز بنانے کی جو ینگ سٹر ہیں انہیں بھی موٹیویشن ملے گا سینئر پلیئرز کے ساتھ کھل کے اچھا پرفارم کرنے کا اور سٹینڈر بڑھے گا دومیسٹک پکٹ کا دو سوال آئے کساڑ سوال 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 لگ سیم ہے ایک تو سوری کمار یادو کی فیٹنس کو لے کے باہر اگر انفیٹ تھے تو ایک میڈل آرڈر وہ اچھا پرفارم کر رہے ہاں بہت ہی مجھت یہاں پر سوال ہے کیونکہ آپ جب ورلڈ کپ کے لئے جا رہے ہیں تو آپ سیٹل بیٹنگ آرڈر کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے وہاں پر فلیکسیبیلیٹی ہو سکتی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کا رول کیا ہے اس کو کس طرح بند گئی اس کے پہلے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میرے ریگلر اوپنس کون ہوگی میرے میڈل اوڈر بیٹر کون ہوگا میرا فینیشر کون ہوگا بشش کر کے ٹی ٹوئنٹی کے فارمیٹ میں بہت کٹھن ہو جاتا ہے پرفارم کرنا بیٹر کے لئے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب اپل ہو رہا تھا تب ویرات کولی مان رہے تھے کہ اوپن کریں روحی شرمہ کے ساتھ جب وش کپ شروع ہونے لگا تب انہوں نے کہ روحی شرمہ کے ساتھ کھیل رہا اوپن کریں گے ایک مچ ہم ہا رہے ہیں اس کے بعد ایک بہت درشارہ ہے کہ اتنا زیادہ کنفیوزن ہے پلاننگ میں اتنا زیادہ کنفیوزن ہے ٹیم مینجمنٹ میں یہ ٹیم مینجمنٹ کہ ہمیں کون سے پلیئر کو کون سے سٹرٹ میں بھیجنا ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہاں پر 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 اچھا ہونا چاہیے سبب میں یہ کہ روحید شرما جو ٹیم کے وائس کپٹن ہے وہ ٹیم نمبر پر کیوں آتے ہیں نیچے میں مان رہا ہوں آپ کیوں بات کر رہا ہوں راج میں ٹیم مینجمنٹ کے وائرے میں کہ کیوں accept کر رہے ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ کہ رہے ہے کہ ٹیم مینجمنٹ آپ کو آت کر دے گا تو اس مینجمنٹ کپٹن کسی سے بھی آؤٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی پلئر اور اگر آپ یہ بولر مجھے آؤٹ ہی کر دے گا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے سب ہر جین کا ایک سوال ہے آپ کے لئے ان کا پوچھنا ہے کہ جو بھی کرکٹر ہے ایوی لیبیل ہے اور دومیسٹک رکٹ نہیں کھیلتا اس کو کنسیڈر نہیں کیا جانا چاہیے انڈین ٹیم کے لئے آپ کو لگتا ہے سہی دیکھئے یہ نربھر کرتا جیسے راج نے کہا بی سی سی رنجی ٹروفی بریک دے دیا جائے یا پھر ویجی ہزارے میں اس کو بریک دے دیا جائے کیونکہ یہ بہت لمبے سمیت تک انتراشتی کرکٹ کھے رہا ہے اگر اس طرح کا ڈیریکٹیو آتا ہے ٹیم مینجمنٹ کے طرف سے تب یہ جو کمیونکیشن ہے یہ بتایا جاتا ہے سٹیٹ اس کو اور پھر سٹیٹ باڈی اس کو اگر کمیونکیشن پر اگر کھلاڑی اپنے سے ہی نرنے لینے لگتے ہیں تب یہ دائیت فرہتا ہے سٹیٹ اس سوشیشن کا کہ آپ اس پلیئر سے بات کریں کہ کیا بات ہوگی کہ آپ نہیں کھیل چاہ رہے اور اگر آپ نہیں کھیل چاہ رہے ہیں تب اس کے بارے میں بیسی کو جانکاری دینی ہوگی جب تک کہ کوئی ٹیم مینجمنٹ یا پھر بیسی کے طرف سے کوئی نردیش نہیں آرہا ہے سٹیٹ اس سوشیشن کے پاس تب تک یہ سٹیٹ موٹیویشن ہی نہیں تو وہ ایک اس مائچ میں پرفارم نہیں کرتا اور ایک ایسیٹ کی جگہ ایک لیابیلیٹی ہو جاتی ہے ٹیم کے اوپر تو وہ پرفارمنس بھی کاؤنٹ ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو پرٹیکولر مائچ کھیلے وہاں پر کیسا پرفارم کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بہت ایسی لے رہے تھے اور پہلی بول سے جاتے انہوں نے چاکٹ سکر مانے شروع کی اور جا کے ریلاکس کرنے لگے تو وہاں پر پرفارمنس بھی کاؤنٹ ہے انہوں تیجئے کہ انٹرنیشنل کرکیٹر اپنی ٹیم کو پرفارم کریں اور اسے جتائیں مجھے تو تاجب یہ ہوتا ہے راجیف کہ ہمارے جو ینگ سٹرز ہیں وہ سچن تندرکر جیسے مہان کھناڑی سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں سچن تندرکر جب بھی انتر راشتر کرکیٹ سے واپس آتے تھے سب سے پہلا کام تھا ان کا ممبئی کے لئے کھیلنا اور اگر آپ دیکھیں گے جب بھی آویلیبل رہے سچن تندرکر چاہے وہ رنجی ٹروفی ہو چاہے وہ ویجے ہزارے ہو چاہے وہ مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں ایرانی ٹروفی ہوتی تب بھی ایرانی ٹروفی ایرانی ٹروفی تو پہلے بہت سال پہلے کی بات ہے پر ویلز ٹروفی ہوتی تھی جہاں سچن ہونہوں نے اس سمیں ایسا نہیں تھے کہ اس سمیں کرکٹ کم ہوتی تھی سچن تندرک بارہ مہین کرکٹ کھیلتے تندراشت پر اس کے باوجود جب بھی ان کو سمیں ملتا تھا وہ آکر انہوں نے کھیلنے ہمیں ہر بار رنجی ٹروفی کھیلا ہے ممبئی کھیلنے چلے اسی نوٹ پر ایک بریک لے لیتے ہیں آج لبی دسکشن ہو گئی ایک لے لیتے ہیں بریک بریک لے لیتے ہیں we live in an age of disruption of immense change in every aspect of work life and business but is the old way of doing things truly dead and are we ever going to stop saying the new normal join me Varundu Girala on advertising is dead every Tuesday as I all the episodes of advertising is dead on the IBM podcast website app or wherever you get your podcast from on the has won next captain because the team has dominated the next captain now the is viewer is will Roi Sharma next captain because he announced he will get white ball cricket captain and my question is is will Viraat one day the one day 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 آپ پاسٹ ریکارڈ دیکھیں بہت چھاندار ہے اور وہ ابھی بھی اتنے ہی تطپر ہے بھارتی ٹیم کو نمبر ون بنانے کے لیے ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں اور جہاں تک روہیت کی کپتانی کی بات ہے تی ٹونٹی کرکٹ میں تو میرا مانا ہے کہ شاید آپ سیلیکٹرز تھوڑے سے دیکھیں گے ان کی پرفورمنس بھی کہ کس طرح کی پرفورمنس ہے ان کی اگر دیکھا جائے سینئورٹی وائز تو وہی مذہب ایلیجبل ہیں اس کے لیے کپتانی کے لیے لیکن کیونکہ جس طرح کی فارم میں وہ ہیں تو وہ ایک چنتہ کا وشہ ہوگا سیلیکٹرز کے لیے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ سیلیکٹرز کو تھوڑے بول لسٹے پڑھنا چاہیے کسی ینگ کھلاڑی کے طرف دیکھنا چاہیے کیونکہ اگلے سال پھر ورلڈ کپ ہے اور ایک آپ کا ایسا کھلاڑی دیکھنا پڑے گا جو سرٹین ہو اور اس ورلڈ کپ اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے حساب سے وہ ایڈریس کرنا جانتا ہوں جو کہ ایک بات تو ہمیں سچائی کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ آج کی ٹی ٹونٹی کے دوڑ میں ورات اور ہوئی تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہے ہیں باقی بلے بازوں سے آگے آگے اگر ہم تلنا کریں تو راجیب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم آگے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو نیکسٹ جو بشک آپ کھونے والا ہے بہت ضروری ہے کہ جو پریزنٹ میں ہم نے ہماری جو ایشیوز ہیں جس کے وجہ سے بھارت پرفارم نہیں کر پا رہا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس میں سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ ہم پچھڑ رہے ہیں مارڈن ٹی ٹوینٹی کرکٹ سے اور تو کیوں پچھڑ رہے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم ایڈریس کرنا کرنا شروع کریں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جس طرح کے پلیز ہونے چاہیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یا پھر پلیز ہیں جو اپروچ ہونا چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو یا تو آپ اپروچ میں پریورتن کریں یا پھر آپ پلیز کو چینج کریں بس یہی دو اپائیں ہیں ہمارے پاس تو اب یہ نربھر کرتا ہے کہ اگر آپ انہی پلیز کو جو اس سمائے کھیل رہے ہیں ان کے اوپر اگر آپ بھروسہ دکھا رہے ہیں پھر آپ کس طرح کی کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ کی برینڈ آف کرکٹ کیا ہوگی جو آپ کو سٹرونگ کنٹینٹر بنائیں نیکسٹر وشکب دیتنے کے لئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمائے آ گیا ہے کہ یوہ جو یونگسٹرز ہیں جنہوں نے آئی پیڈ میں پرفارم کیا ہے جنہوں نے مجھتاق علی میں پرفارم کرتے آ رہے ہیں جن کو انہوہو ہو گیا ہے دومنسٹر پرکٹ اور آپ کو لگتا ہے کہ انتراشتر پرکٹ میں اسی بولڈ اپروچ کے ساتھ اسی فیرلیس اپروچ کے ساتھ میدان میں اتر سکتے ہیں تب مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے اس چینج کا اور اگر یہ سوچنا ہے چین کرتاؤں کا تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک یوہ کیپٹن بھی ہونا چاہیے تب ہی ہم آگے بہت سکتے ہیں ہمیں بہت ضروری چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی ہو یا پھر ونڈے کرکٹ ہو یہ میں بات بہت دنوں سے کہتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ کنزروریٹیو کرکٹ کھیل رہے ہیں اب اس ٹیم میں ہی دیکھنا ہے اگر آپ بلے بازی میں دیکھیں راجیب ہمارے پاس کئی سارے آنکرز ہیں اور یہ ٹی ٹوئنٹی میں آنکرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پر آپ مشکل سے ایک آنکر رکھ سکتے ہیں پوری بلے بازی کے کرم میں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے پاس باؤنڈری ہیٹرز چاہیے کیونکہ ایٹی فائی پرسنٹ ٹیم میں جیتی ہیں جن کے باؤنڈری پرسنٹیج زیادہ رہتے ہیں ہمارے ٹیم میں باؤنڈری پرسنٹیج ماننے والے کم ہیں تو آپ کو ایسے پلیس چوز کرنے ہوگے اب آپ انگلینڈ کو دیکھتے ہیں ان کے پاس صرف ڈیویڈ ملان ہے جو آنکر کا رول ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ سب کے سب پاور ہیٹرز ہیں سب کے سب باؤنڈری ہیٹرز ہیں ہمارے پاس کون ہے ہمارے پاس روحی شرم ہے ویرات کولی ہوگے کئیل راہول بھی مجھے لگتا ہے ایک پرکار کے آنکر ہیں تو یہ پریورسن کرنا بہت ضروری ہے بھارتے ٹیم میں تو چلے ایک اور چھوٹا دا بریک لے لیتے ہیں اور سبا بھائی کو یہاں permission دیتے ہیں کہ وہ ہماری چیٹ چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور راچکمان سر کے ساتھ اپنا چیٹ ہم کنٹینیو کریں گے اگلے کچھ منٹ کے لیے ایک چھوٹا دا بریک لیتے ہیں طرنت حاضر ہوتے ہیں پیش خدمت ہے آپ کی شان میں ہمارے انجومن سے ہائی آئی 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 آئ اگر آپ کو فیوچر میں ایک اچھی ٹی 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 ٹیم بنانی ہے اور ایسے میں روح شرما چوتیس سال کے ہو رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے پھر تو ہم پیچھے جا رہے ہیں ویرات تہتیس کے ہیں اگر ہم ایک کپتان چن رہے ہیں جو چوتیس گیا تو کتنے دن وہ سرک کریں گے ٹیم کو یہ بھی دیکھنا بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا راج مہدر ملکل راجیب اور اس پرپورمنس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید پریریت ہوں گے سیلیکٹرز ہمارے کہ وہ مشتاق علی کو بڑی کینلی ووچ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر کون ایسے ینگسٹرز ہیں جو یہ فیوچر ہے بھارت کا اور آپ اگر دیکھیں گے اگر آپ فالو کریں گے شاید مشتاق علی جورنمنٹ کو جو کی چارکاریک سے پرسوں سے شروع ہو رہا ہے اس میں اتنے بریلینٹ پلیرز ہیں کچھ کہ اگر میں ان کا نام لوں راجیب بنتو وہ ایسے پلیر ہیں جو کی ٹہی ہیں بھارت کو وہ جو جس طرح کی کرکٹ ٹی ٹونٹی ٹھیکٹ میں چاہیے وہ اس طرح کے فیرائیس ٹھیکٹ کھیلتے ہیں آج کے ینگسٹرز اور ان کو لیبرٹی دی جاتی ہے کہ آپ ٹی ٹونٹی ہی کھیلیں گے اور یہی آپ کا گیم ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ وہی ٹیٹس ٹھیکٹ کھیل رہے ہیں وہی بڑڈے کھیل رہے ہیں اور وہی ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں تو کہیں نہ کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ بھارت کے سیلیکٹرز ایک نئی ٹیم منائے ایک ایسے ینگسٹر جھوڑیں اور ان کو clearly defined ہو کہ آپ T20 کے player ہیں آپ T20 ہی کھیلیں گے آپ IPL کھیلیں گے اور T20 کھیلیں گے تو اس طرح وہ اپنا fearless cricket کھیل سکتے ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے مجھے اس performance سے مجھے ٹیسٹ میں جانا ہے وہ جو dilemma ہے وہ clear ہونا چاہے players کے mind سے اور اسی طرح جڑا واسن درانڈ جی نے بڑا important سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت اچھے T20 کے فاز بولرز تھے جن کو ہم نے نظر انداز کیا آویش خان کا نام لیا انہوں نے سیراج کا نام لیا ہرشل پٹیل ایک اور گیندواز چیتن ساکریا جنہوں نے بہت اچھی گیندوازی کی تھی کچھ ایسے فاز بولرز ہے تو ہم کیوں شمی اور بھووی کو چوز کیا ہم نے اور یہ بڑا hot topic ہے کیونکہ وہ ایک تو half fit سے بنوشن کمار شمی بھی انجری سے جوچ رہے ہیں ہم نام پہ کیوں جاتے ہیں اب کیا سمیہ آ گیا کی سیلیکشن پروسیس اور ٹرانسفیرنس ہونا چاہیے کیوں پریس کانفرنسز نہیں ہوتی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے ٹیم آج کل ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ آ جاتی تاکہ سوال جواب نہ ہو سکے یہ تو بیسی سیئی کو دیکھنا ہوگا کہ تھوڑی ٹرانسفیرنسی بڑھائیں اور پہلے ہمیشہ ہوتا تھا کہ چیئرمن سیلیکشن کمیٹی سیکٹری کے ساتھ پریس کانفرنس کرتا تھا اور وہاں پہ سوال بھی پوچھے جاتے تھے لیکن اب وہ کلچر بیسی سیئی ختم کرتا جا رہا ہے تو میرا ماننا ہے کہ جب اتنے فانس ہیں بھارت میں ایک ریلیجن کی طرح ماننا جاتا ہے کہ کچھ کو تھوڑی ٹرانسفیرنسی ہو تو اس میں کوئی بڑھائی نہیں ہے اور جہاں تک یہ ینگسٹرز کی بات ہے راجیب سمیں آ گیا ہے کہ ہم نام سے نہیں جائیں ہم ینگسٹرز جو اچھا کر رہے ہیں جن میں وہ آگ ہے جو فریش لیکس ہیں جو چاہیے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لیے ہم ان کی اور دیکھیں اور ان کو ابھی سے پرپیر کریں آپ دیکھیں راجیب ہماری ٹیم کبھی بھی سیٹل نہیں ہوتی پچھلے ورلڈ کپ میں اگر میں آپ کو لے کے جاؤں رائیڈو سیٹل نہیں ہوتی اسی طرح بھارتی تیم اس بار بھی ایسا ہی لگا ہے کہ سیٹل نہیں نہیں ہے جب آپ کے اوپنر نہیں سیٹل ہے میڈل آرڈن نہیں سیٹل ہے آپ کے بس کو چوئیس نہیں ہے بلے بازی میں کہ آپ نے پانٹ سپنر لیے ہوئے ایک تیم کا کمپوزیشن میں دیکھنا رہا ہے کہ اگر آپ ایک بیٹسمن کو باہر بٹھائیں گے تو آپ کے بس اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو کہیں سیلیکٹرز کو تھوڑا سا اور اچھے سی کام کرنا ہوگا میں بلیم نہیں کر رہا ہوں سیلیکٹرز کو کہ انہوں نے خراب ٹیم بنائی یا ایسا کیا لیکن اب ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ینگسٹرز کو موقع دینے کی اور دیکھنے کی کہ دومیسٹک کرکٹ میں جو اچھا کر رہا ہے اس کو اس کا پل ملے پرثوی شوہ کو لے کے ایک سوال ہے ارپن کا اور ان کا کہنا ہے کہ پرثوی شوہ نے پچھلے سال مشرا کے لیے ممبئی کے لیے بہت اچھا پردرشن کیا ٹورنمنٹ بھی جیتا ہے انہوں نے ایک دو ٹومیسٹک ٹورنمنٹ بھی جیتا ہے ممبئی کو کیا ایک اچھے اپشن کے طور پر ہو سکتے ہیں اذا کپٹن اگر آپ ان کو پرموٹ کریں ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ بھی دیکھیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں کتنا مادہ ایک پٹانی کرنے کا نوراجی ینگسٹر ہے اچھے بیجے ہزارے میں ان کا پردرشن بہت بہترین رہا تھا اور وہاں پہ انہوں نے چیمبرشپ بھی جتائی ممبئی کو وہ اچھی بات ہے لیکن کھالی ایک پرامیت آپ جہر نہیں کر سکتے کہ اس اینگسٹر میں اتنا دم ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں بھارت کو لیڈ کرے یا انہیں ٹیم کو لیڈ کرے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا سمیں دینا چاہیے سیلیکٹرز کو دیکھیں اس بار مشتاق علی میں وہ کس طرح لیڈ کرتے ہیں اگر ممبئی کی کپتانی دی جائے اور کیا ان کا اپنا پرسنل پرفارمنس رہتا ہے اور کس طرح وہ لیڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہوگا لیکن ہا ایک اچھے پروسپیکٹ ہے اپنی ٹیم کو اور خود کا پرسنل ان کا بہت سرانی رہا تھا تو کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جیسے براد جمہداری آنے پر اور بہتر پرسنل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پرتوی شاہ بھی اسی طرح کے کلاری ہوں کہ انہیں جمہداری دی جائے تو ان کا اپنا پرسنل بھی بہتر ہوگا اور وہ ٹیم سے بھی بیس لے سکتے ہیں راج سار ایک اور سوال ہے بڑا سیمپل سوال ہے تی ٹی ورلڈ کپ کے بعد کیا ویرات اور اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے بیٹر چوئیس ہے یا وہ پوری ینگ ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو یہ decision ان کا یہ ہوگا جہاں تک ویرات کی اپنی بات ہے تو کبھی بھی کوئی بھی میچ مجھ نہیں کنا چاہے گا یہ میرا ماننا ہے وہ بہت بہت شکریہ راج سار آپ جوڑنے کے لئے تو کھلنیتی کے ساتھ آپ بھی روز جوڑ سکتے ہیں صبح 9 بچ کے 30 منٹ پر کھلنیتی کے یوٹیوب چینل پر اور ایویم پیج پر اس کے علاوہ آپ مجھ سے جوڑ سکتے ہیں اور اپنے سوال بھی سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنڈل اس کے لئے کھلنیتی کا ہر اپیسوڈ آپ سن سکتے ہیں روز ڈیویم کے app ڈیویم ڈیویم پوڈکاست ڈیویم پر گانا سپوٹیفائی ساون گوگل پوڈکاست یا ایویم پوڈکاست نیٹورک پر آپ سبی بہت شکریہ ہمارے ساتھ تیویم پوڈکاست موسیقی موسیقی موسیقی